تو میں مزے لے لے کر انہیں کھاتا آخر کس طرح ان تینوں گائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تو ان کو کھانے میں آسانی ہو جائے چنانچہ ایک دن شیر کالی اور بھوری گائے کے پاس آیا ان سے میٹھی بیٹھی باتیں کرنے کے بعد بولا یہ سفید رنگ کی گائے ہم سب کے لیے بہت بڑی مسئبت ہے کیونکہ اس کا رنگ دور ہی سے نظر آ جاتا ہے جبکہ میرا اور تمہارا رنگ دور سے نظر نہیں آتا شیر اتنا کہہ کر لمحہ بھر کو رکا اور پھر کہنے لگا اب کسی انسان نے دور سے بھی اس سفید گائے کو دیکھ لیا تو اسے پکڑنے آئے گا اور پھر ہم بھی اس کی نظر میں آ جائیں گے اور وہ ہمیں بھی قید کر کے لے جائے گا بھوری اور کالی گائے شیر کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگیں واقعی اگر کسی انسان نے سفید گائے کو دیکھ لیا تو ہم سب پھنس جائیں گے شیر نے جب دیکھا کہ یہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئی ہیں تو پھر اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی شیر نے جب دیکھا کہ یہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئی ہیں تو پھر اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی اگر تم دونوں مان جاؤ تو میں اسے ختم کر سکتا ہوں تاکہ پھر کوئی خطرہ ہی نہ رہے دونوں گائیں راضی ہو گئی شیر نے سفید گائے پر حملہ کیا اور اسے ہڑپ کر گیا شیر نے سفید گائے پر حملہ کیا